موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہی نستفا اشہد personagem اللہی اللہ وحده لا شری کا له وانشہدہ محمد عبده ورسول الصلاة والی وبرکاتہ اللہ صلید محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہ مبارک علي محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک احمد مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت ایک مستقل موضوع یعنی اللہ کے پاک کلام سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کہ قرآنِ حکیم کا تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے متعلق جاری ہے ناجنے کرام آج اسی دعا کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے ناجنے کرام آیت نمبر 153 اس کے ماہ بعد کی آیتیں اور اس سے ماہ قبل کی آیات یہ ساری کی ساری غزبہ اہد کے بارے میں ہیں اور آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 سورہ آل عمران میں یہ تقریباً یہ سارے کا سارا تذکرہ غزبہ اہد کے حوالے سے ہے اور غزبہ اہد کے ساتھ جو منافقین کا ذکر ہے وہ بھی بڑا ہی اہم ہے اس کے اوپر بھی تفسرہ ہے منافقین کے کردار پر اصل میں جہاد جب بھی ہوتا ہے ناظرین کرام اس میں منافقین کا کردار کھل کے سامنے آ جاتا ہے غزبہ اہد جب اس کا موقع آیا شروع میں ہی تین سو منافقین کو ساتھ لے کر عبداللہ بن عبائی الگ ہو گیا لہذا یہ کچھ منافقین یہ بالکل ظاہر ہو گئے یہ جہاد کی وجہ سے یہ ظاہر ہوئے اور کچھ منافقین ایسے ہیں جو بالکل جنگ اور جہاد کی وجہ سے یہ بالکل جب غزبہ اہد کے اندر مسلمانوں کے جو ایک قدم اکھڑنے کا معاملہ آیا اور جب مسلمانوں کو ایک اپنی پڑ گئی اس وقت اور ایک سراسیمگی پھیل گئی اور مسلمانوں کو اس وقت جب قدم اکھڑے اس وقت بھی بہت سارے منافقین جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے اور ایسے لوگوں نے جو جو باتیں کی چاہے وہ لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے اور ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی اور مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو بھی اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی اور مختلف حوالوں سے منافقین کا کردار سامنے آتا رہا لیکن بنیادی طور پر غزوہ اہد کے جو حالات تھے ان کے اوپر قرآن تفسرہ کرتا ہے اور یہ آیت آیت نمبر ایک ستری پر خاص طور پر اس سے ماہ قبل کی آیت بالکل جو حالات ہیں غزوہ اہد کے ان کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں ناظرین کرام غزوہ اہد کا جو عمومی کہانی ہے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے صحابہ کے مشورے پر آپ نے جا کے غزوہ اہد میں یعنی اہد پہاڑ کے دامن میں آپ نے جا کے میدان میں صفحیں سنبھالی اصل مسئلہ یہ تھا کہ کفار مکہ خود سے تین ہزار کلشکر لے کے آئے تھے اور آ کے غزوہ اہد کے یعنی اہد پہاڑ کے دامن میں انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے مشورہ کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے یا وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ لڑا جائے تو چونکہ صحابہ اکرام میں سے بہت سارے جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے اور خاص طور پر وہ صحابہ اکرام جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ نین لیا تھا اور یہ سعادت حاصل نہیں کی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے اور کارنامہ سر انجام دیں اور شوق شہادت سے لبریز جو زیادہ نوجوان تھے انہوں نے اس طرح کی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیب لے گئے اور ایک اپنا سامان حرب باندھ کر آپ تیار ہو کر جنگ کے لئے تیار ہو کر واپس تشیب لائے اس وقت کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ مدینہ میں رہ کر لڑنے کا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ ہتھیار پہن کر ارادہ کر لے جنگ کا تو پھر وہ اس کو ارادے کو ترک کرے اب وہ نکل کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن عبیٰ یہ بہانہ بنا کر کہ میری بات نہیں مانی گئی تین سو لوگوں کو لے کو واپس آگئے باقی سات سو رہے گئے اب سات سو لوگوں کے ساتھ جا کر تین ہزار کے ساتھ لڑنا یہ ویسے بھی مسلمانوں کے لئے اور اس میں سے دو جماعتوں نے تو یعنی دو گروہ جی تھے مسلمانوں کے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا چاہا بعد میں اللہ تعالی نے ان کے دل جماع دیئے بہرحال مسلمان گئے جا کے لڑے اللہ تعالی نے ابتدان فتح تا فرما دی اور دشمن بیدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے ہی والا تھا بلکہ بھاگ رہا تھا اور مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا جبل رمات ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو اہد پہاڑ کے بلکل سامنے اہد پہاڑ تو بہت بڑا پہاڑ ہے جو تقریباً کچھے میل اس کی لمبائی ہے تو اس کے جو ایک طرف ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو پہاڑی چھوٹی سے کہنا چاہیے جبل رمات اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کا دستہ بٹھا دیا جب آپ نے مختلف جو میمنہ میسرہ دائیں جانب بائیں جانب جس طرح فوج کی صفحیں آپ نے ترتیب دیں تو یہ پچاس لوگوں کو یہاں بٹھا دیا اب یہ جو پچاس لوگ تھے ان کو یہ کہا تھا کہ فتح یا شکست دونوں صورتوں میں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑ دی لیکن جب دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا بلکہ بھاگ رہا تھا میدان چھوڑ رہا تھا تو مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کرنا شروع کر دیا تو ان کا آپس میں یہ جو پچاس لوگ بیٹھے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ نیچے چلے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ چلے جانا چاہیے لیکن کم لوگ ایسے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح یا شکست دونوں صورتوں میں یہ جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا لہذا نہیں جانا چاہیے لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ نیچے چلے گئے جب ان کو نیچے اترتے دیکھا تو خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور بڑے زبردست کمانڈر انہوں نے واپس ہو کے یعنی اپنے دستے کے ساتھ وہ جبل رماعت کے اوپر سے واپس میدان چھوڑتے ہوئے ایک دم اپنا رخ بدلا اور پیچھے سے حاکم مسلمانوں پر حملہ کر دیا یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی اور اس وقت مسلمانوں کی وہ جو فتح تھی وہ اچانک ایک شکست کی صورت اختیار کر گئی اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی زیادہ ہوئیں لیکن بالاخر چونکہ میدان چھوڑ کر کفار ہی بھاگے وہی 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 سے گئے لہٰذا اس کو شکست تو نہیں کہا جا سکتا لیکن چونکہ شہادتیں مسلمانوں کی زیادہ ہوئیں اور مسلمانوں کے قدم بھی اکھڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اس میں اور مختلف قسم کی جو قیفیات ہوئیں اس وجہ سے اس کو ایک حضیمت کہا جا سکتا ہے شکست اگرچہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ اہل ایمان کے لیے بڑی ہی دل گرفتگی کا سبب تھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور غزوہ اہد پر تفسرہ کرتے ہوئے پورا جو سورہ آل امران کی آیت نبر ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو نوازی تک مسلمانوں کو حوصلہ دلایا اور ان کی ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی ہے جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا انہوں نے کمزوری دکھائی بزدلی دکھائی اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منافرمانی نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا یا اس طرح کی چیزیں ان کو سکھائی ہیں اور سمجھائی ہیں انہی میں سے ایک منظر کشی کی جا رہی ہے اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُنَ عَلَىٰ اَحَدٍ کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے تُسْعِدُونَ کا لفظ ہی مانا ہوتا ہے اَسَعَدْ اَيُسْعِدُو کا مانا ہوتا ہے چڑھنا لیکن آپ کسی چیز پر چڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اہلِ لغت نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے دور بھاگ رہے ہوں یا بالکل گھوم رہے ہوں کسی اور جگہ یا ایسے آدمی گھوم کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی تُسْعِدُونَ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی دور بھاگنا تو اِذْتُسْعِدُونَ اس وقت کو یاد کرو جب تم دور بھاگ رہے تھے یعنی یہ وہ موقع ہے جب دشمن کا اوپر سے پیچھے سے حملہ ہوا اور ایک دم مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں آپ کی شہادت کی افواہ کی وجہ سے بہت سارے جو صحابہ کرام تھے ان کی بلکہ اکثریت وہ وہاں سے میدان سے میدان جنگ سے بھاگ رہی تھی اس کو اللہ تعالی نے یہ منظر کشی فرمائی ہے کہ اِذْتُسْعِدُونَ جب تم بھاگ رہے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ جب تم کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے یعنی بس آدمی سر پر دوڑتا چلا جاتا ہے اور حالات خراب ہیں تو آدمی بھاگتا ہے کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ عباد اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ آوازیں دے رہے تھے اوہ اللہ کے بندو ادھر آؤ میری طرف اللہ کے بندو میری طرف آؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے آپ وہیں پہ کھڑے رہے اور جیسے جیسے صحابہ اکرام نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ کے آواز سنتے رہے آہستہ آہستہ لوگ واپس آتے رہے فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ اور تمہارے اوپر تمہیں ایک غم کے اوپر دوسرا غم پہنچا یعنی غم کے اوپر غم پہنچتے رہے اللہ یعنی وہ ایسی کیفیت تھی اب یہ غم کے اوپر غم دو غم کون سے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا تو اس کے بارے مفسرین کی رائے مختلف ہے بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک غم تو اس بات کا تھا کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کا مال غنیمت ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور پھر دوسرا غم تھا شہادت کا کہ بہت ساری شہادتیں ہوئی مسلمان بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے تو یہ بھی ایک غم کے اوپر دوسرا غم اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا جو افواہ پہلی اس کا غم اور پھر دوسری شہادتیں اور جو شکست کا غم تھا وہ الگ تھا تو بہرحال ایک غم کیا تھا اس دن تو مسلمان یعنی غم کے اوپر غم تھا اور بلکہ غم سے نڈھالتے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کیفیت تمہیں پہنچی اور یہ اس لئے پہنچی لکی لا تحزنو علی ما فاتکم یہ اس لئے تمہیں کیفیت میں مبتلا کیا کہ زندگی میں تم بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے غم کھانے پڑتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں اللہ تعالی تمہیں ان مصیبتوں کے لئے تیار کر رہا ہے اس لئے کہ تاکہ تمہارے سامنے جتنی مرضی بڑی مصیبت آ جائے اور تمہارا جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے علی ما فاتکم لکی لا تحضنو تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو علی ما فاتکم جتنا مرضی نقصان ہو جائے کیا غمگین ہونے کی کیا ضرورت اللہ کا مالتہ اللہ نے لے لیا وَلَا مَا صَحَبَكُمْ اگر کوئی مصیبت بھی پہنچے تو بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہے اس کو تاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کو تاہی کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی غم کھانے کی اور خامخہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو اللہ تیار کر رہا ہے کہ اہل ایمان اصل میں دنیوی مال و دولت یا کوئی چیز جو نقصان ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرہ سکھایا نا یہ قرآن نے بھی کہا اذا اصحابت ہم مصیبتن قالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اہل ایمان کو تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم تو اللہ کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کے طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں لہذا غم کیسا ہماری ہر چیز اللہ کی ہماری جانے اللہ کی ہمارے جسم اللہ کے ہمارا مال اللہ کا ہماری اولادیں اللہ کی ہر چیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں لہذا غم کی کوئی بات نہیں ہے تو اہل ایمان کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ایسے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں غم نہ کھائیں اداس نہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لئے تیاری کروا رہا ہے فرمایا کہ یہ یعنی اس موقع پر اللہ نے یہ سب کچھ دکھایا تاکہ غم سہنے اور مسئیبتوں کو سہنے کا جذبہ پیدا ہو سکے اہل ایمان کے اندر وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے اعمال سے باقبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ اس سے باقبر ہے ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا جنگ کے دوران کی باتیں ہیں جس وقت جنگ لڑی جا رہی تھی اس وقت مسلمان ان کی جو کیفیات تھیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے کہ جب جنگ کے دوران ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ اس غم کے بعد جو جس غم میں مسلمان مبتلا ہوئے تھے یعنی غمم بعد غم من ایک غم کے اوپر دوسرا غم اللہ اکبر غمم بِغم من ایک غم کے اوپر دوسرا غم یعنی صدمے کے اوپر صدمہ مسلمانوں کو پہنچا لیکن اس صدمے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر امن نازل کر دیا ایک سکون نازل کر دیا ایک سکون کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی یعنی اتمنان کی کیفیت نازل کر دی اور یہ اتمنان کی کیفیت کیا تھی فرمایا نُعَاسًا اللہ نے تمہارے اوپر ایک اونگ نازل کر دی نیند نازل کر دی سکینت نازل کر دی اور وہ سکینت کیا تھی یقشا قائفت منکم جس نے تمہارے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا یعنی تاری ہو گئی ایک اونگ تاری ہو گئی یعنی یہ جو امنہ ہے اتمنان کی کیفیت امن کی کیفیت اللہ نے این جنگ کے دوران نازل ہو گئی جنگ کے دوران تو شدید مصیبت تھی شدید پریشانی تھی مسلمانوں کی غم کے اوپر غم تھے مسلمان تو گویا ٹوٹے چلے جا رہے تھے اللہ نے ان کے اوپر اتمنان کی کیفیت ایسے نازل فرمائی نعاسن ان کے اوپر اونگ نازل فرمائی گویا جو نعاسن ہے یہ بدل ہے امنہ سے کہ وہ اتمنان کی کیفیت کیا تھی مسلمانوں کے اوپر سکینت نازل ہو گئی یعنی اونگ تاری ہو گئی نیند آنے لگی مسلمانوں کو یہ نیند بھی کیا خوبصورت چیز ہے ناظرین کرام اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ سکینت ہوتی ہے جب مسلمانوں کو این پریشانی کے اندر نیند آ جائے تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سکینت کا محول ہوتا ہے ایک سکینت کی کیفیت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب آدمی شدید پریشانی میں ہو تو شدید پریشانی کا علاج سوائے نیند کے اور کچھ نہیں اور جب نیند آ جائے تو ایک دم پریشانی ختم ہو جاتی ہے آپ کی اوپر اونگ تاری ہو جائے تو گویا آپ ایک اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے سکینت نازل کر دی اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین اکرام کہ ہم دنیوی معاملات میں جب کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں اور جب کبھی کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں جو مسلمانوں کے لیے غم تاری کر دینے والی ہو صدمہ پہنچانے والی کیفیت ہو اس کیفیت میں اگر اللہ تعالی کی طرف اگر اونگ آ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک اتمنان کی کیفیت کس صورت میں نازل کی اونگ کی صورت میں نازل کی گویا یہ جو نیدانی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں انہی میں سے تھا انہی لوگوں میں سے تھا جن کے اوپر اس دن اللہ تعالی نے اونگ نازل کی اور یہ سکینت نازل کی وہ فرماتے ہیں کہ میں خود جنگ کے اندر تھا این لڑائی میں ہم لڑ رہے تھے اور میری تلوار میری ہاتھوں سے گرے جا رہی تھی یعنی نیند آتی تھی کہ میری ہاتھوں سے تلوار گر جاتی تھی میں پھر پکڑتا تھا پھر نیند آ جاتی تھی پھر ہاتھ سے تلوار اور کئی بار میری تلوار میری ہاتھوں سے گری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو اتمنان کی کیفیت اونگ کی صورت میں آئی نیند کی صورت میں آئی تو جب کسی کو نیند آنے لگتی ہے تو اس وقت دماغ وہ جو پریشانیوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے بلکل کسی اور طرف چلنا شروع شروع ہو جاتا ہے اور انسان اتمنان کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور لگتا یوں ہے کہ یہ تائفہ تم منکم سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب لوگوں پر اونگ تاری نہیں ہوئی یہ کچھ لوگوں پر اونگ تاری ہوئی اور یہ سکینت نازل ہوئی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شدید صدمے میں مبتلا ہوں بعض لوگ اتنے صدمے میں مبتلا نہ ہوں جو لوگ زیادہ صدمے میں مبتلا تھے ان کے اوپر اللہ تعالی نے سکینت نازل کر کے ان کی کیفیت کو بیلنس کر دیا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو یا کیا وجہ ہے اللہ تعالی نے کن لوگوں کے اوپر سکینت نازل کی اور کن کے اوپر نازل نہیں کی لگتا یوں ہے کہ سارے ہی اہل ایمان جو ہیں ان کو اتمنان کی کیفیت بہرحال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کے ویسے وہ دوبارہ اپنی حمت باندھ کر لڑے حالانکہ ایک دفعہ ان کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے حمت بھی بہار چکے تھے حتی ادہ فشل تم کے الفاظ جو پچھلی آیات میں بیان ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ بزدلی بھی دکھا چکے تھے مسلمان اور مسلمان کمزوری بھی دکھا چکے تھے ایسی کمزوری ایسی کم حمتی جس کے اندر بزدلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فشل یفشل تو حتی ادہ فشل تم مسلمان تو بزدلی اور کمزوری دکھا چکے تھے پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ چکے تھے وَلَا تَلْوُنَا عَلَىٰ أَحَدٍ تم تو کسی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے دل بھی جمعے قدم بھی جمعے یہ اللہ کی رحمت ہے لگتا ہے یہ تمام کے تمام تو تائفہ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگوں سارے کے سارے بھی ہو سکتے ہیں تائفہ تم منکم یہ جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے کتنا بڑا گروہ یہ سب بھی ہو سکتے ہیں ایک بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی وَتَائِفَتُمْ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ انفُسُمْ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اللہ اکبر ایک گروہ ایسا تھا جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی جن کے لیے اہم تھی ان کی اپنی جانیں جو اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کی سے گمان کر رہے تھے جاہلیت جیسے گمان کر رہے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے یہ حق پر ہیں اگر یہ نبی حق ہوتے تو پھر ان کے ساتھ یہ ایک معاملہ کیوں پیش آتا یعنی ایسی ایسی باتیں ایسے موقع پر یہ کون لوگ کرتے ہیں منافقین کرتے ہیں کبھی بھی کچھ درست ایمان والا آدمی ایسے موقع پر ایسی گفتگو نہیں کرتا تو جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی اور جو اللہ کے بارے میں عجیب و غریب بدگمانیاں کر رہے تھے ناحق بدگمانیاں کر رہے تھے اور ایسے بدگمانیاں جو دور جاہلیت کسی بدگمانیاں تھی وہ بدگمانیاں وہ لوگ کر رہے تھے یہ کون تھے یہ تو منافقین تھے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اب یہ منافقین کہاں بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کہاں تھے یہ میدان جنگ میں موجود تھے یا پیچھے رہ جانے والے موجود تھے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی منافقین ہو جو پیچھے رہ گئے تھے اور وہ مدینہ میں بیٹھے تھے اور وہ بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے دیکھو جی مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں اور اگر ہمیں یہ شکست ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو نعوذ باللہ من ذالک مشتبہ ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہوتا تو ایسی صورتحال درپیش نہ ہوتی اور اس طرح کی بدگمانیاں پھیلا رہے تھے یعنی ایسی کیفیت کو دیکھ کر اللہ اکبر اور کہتے تھے ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے یعنی اس موقع پر ہی کہنا یہ ہم کیا ہے بظاہر تو یہ لوگ مسلمانوں کی طرف تھے نا تو کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے گویا ہم اگر اسلام پر چلنے والے ہیں اگر ہم سچے ہیں تو ہمارے پاس فتح کا اختیار ہونا چاہیے ہم تو ایک جنگ میں فتح نہیں حاصل کر سکتے ہماری سچائی کا کیا کوئی دلیل ہے کوئی ہمارے پاس ہماری سچائی کا کوئی نتیجہ ہے بھئی تم کہتے ہو تمہارا کوئی اختیار نہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی حرزہ سرائی کرتے ہیں اللہ کی شان میں اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں ان سے آپ یہ فرما دیجئے سارا ہی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں اصل اختیار ہے یہ اللہ کا یعنی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے تم اس بات کو شکوہ اور شکایت کے طور پر پیش کر رہے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارا اختیار کوئی نہیں ہے تو یہ گلا کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ہر بات ہر کام اور ہر حکم ہر معاملہ ہر اختیار ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں یقفونا فی انفسیم مالا یبدون الک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جو ہے نا یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں چیزیں یعنی ان کے جو اصل گمان کچھ باتیں بار نکال رہے ہیں کچھ باتیں ظاہر کر رہے ہیں لیکن اصل چیزیں جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں یقفونا فی انفسیم یہ اپنے نفسوں میں دلوں میں چھپا رہے ہیں چیزیں مالا یبدون الک ابھی تمہارے پاس ظاہر نہیں کی انہوں نے یعنی ایسی ایسی بدگمانیاں ایسی ایسی باتیں مسلمانوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گوئے یہ منافقین ہیں اور منافق ناظرین اکرام وہ ہوتا ہے یہ عام طور پر ایک غلط فہم ہی پائی جاتی ہے کہ منافق شاید وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ایمان اور کچھ کفر ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا یہ اپنے کفر کو چھپا کر یہ مسلمان بنا ہوتا ہے اس نے بیماری جو کفر کیا وہ اپنے در چھپائی ہوئی ہوتی کافر اس کو ظاہر کر دیتا ہے منافق اس کو چھپا لیتا ہے بس یہ فرق ہوتا ہے ہوتے دونوں ہی کافر ہیں منافق بھی کافر ہوتا ہے کافر بھی کافر ہوتا ہے منافق اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے اور کافر اپنے کفر کو ظاہر کر دیتا ہے لہٰذا یہ منافق مسلمانوں کی جماعت میں تھے لیکن یہ ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں تھا اور یہ ایسی ایسی باتیں مسلمانوں کے بارے میں ظاہراً چونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور ظاہراً یہ کلمہ پڑا ہوا تھا اس لیے یہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر رہے تھے اور عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں ہے ہم تو جیت ہی نہیں سکتے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کیا اختیار ہے اور اس کے علاوہ یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ بھی بہت بری تھی لیکن اللہ فرماتا ہے کفر چھپا ہوا تھا وہ اصل میں تو کافر ہے اظہار اس کا نہیں کر رہے وہ ظاہر نہیں کر رہے کہتے ہیں اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا نا کسی بات میں تو آج ہمارے یہاں قتل نہ ہوتے یعنی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے ہیں تو یہ یہ جو یہاں آج شہادتیں ہوئی ہیں یہ کبھی نہ ہوتی ہیں اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا یا ہمارے معاملے میں کوئی سچائی ہوتی اندازہ کریں مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے کے لئے اور اسلام کے بارے میں ان کا معاملہ مشتبہ کرنے کے لئے یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اور یہ ساری منافقین کی باتیں ہیں ان کا یہ کردار ہے یہ کھل کے کب سامنے آیا یہ جنگ میں سامنے آیا یعنی جنگ اور جہاد جب ہوتا ہے تو منافقین ظاہر ہو جاتے ہیں نفاق کافروں کا اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے کافروں کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے منافق نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ جہاد کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے ہی ایسی چیز ایسی بھٹی ہے جس میں اہل ایمان کا جو ایمان ہے وہ ایک کندن بڑھ کے نکلتے ہیں اہل ایمان اور بالکل صاف شفاف ان سے چلا کا حرطہ کا محل کچھ اہل ختم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا وَلَيُّ مَحِّسَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ اہل ایمان کو عیوب سے پاک کر دے جہاد کے ذریعے سے اہل ایمان کے عیوب وہ دھل جاتے ہیں اہل کفر کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے اہل نفاق کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ قولون یہ منافق یہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا اختیار ہوتا کوئی معاملہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ما قتلنا ہاہنا تو پھر ہم یہاں قتل نہ ہوتے یہ ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا تو یہ ہمارے ساتھ جو برا ہوا ہے یہ کبھی نہ ہوتا اگر ہم کسی معاملہ کا اختیار رکھتے یا ہمارا معاملہ کسی قدر بہتر ہوتا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے لو کنتم فی بیوتکم تم کہتے ہو کہ یہ یہاں آئے ہیں تو یہ آکے شہید ہو گئے ہیں اور یہ نہ آتے تو یہ شہید نہ ہوتے چونکہ منافقین کی اکثریت تو وہیں بیٹھی تھی اور منافقین تو وہیں بیٹھے تھے مدینہ میں اور بڑے خوش ہوں گے منافق کے ہم بچ گئے ہیں اور یہ جو ہمارے وہ تو ان کو ہمارے ہی کہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے تو اپنا نفاق ظاہر نہیں کیا تھا اپنا کفر ظاہر نہیں کیا تھا اور اس لئے وہ کہتے تھے ما قتلنا ہاونا ان کو اپنا ہی سمجھ رہے تھے اور اپنا ہی بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے نا تو جس نے قتل ہونا ہوتا ہے جس نے شہید ہونا ہوتا ہے اگر اللہ نے اس کے لئے شہید ہونا لکھا تھا تو وہ نکل آتے جن کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے وہ اپنی قتلگاہ کی طرف یا اپنی شہادتگاہ کی طرف وہ آ ہی جاتے جب جو بات اللہ نے لکھی ہے جو پیچھے ہم پڑھائیں کتابم معجلہ اللہ جو لکھتا ہے موت لکھی بھی ہے وقت مقرر بھی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے اگر اللہ نے کسی کی شہادت لکھ دی ہے تو پھر وہ وہاں آئی جاتا ہے مزاج اہم اپنے جو موت کی جگہ ہے مزاج اہم ویسے تو بستر کو کہتے ہیں حرامگاہ یعنی جس طرف جہاں اس نے مرنا ہے آکے جہاں اس نے شہید ہونا ہے وہ وہاں آئی جاتا اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے بِعَيِّتْ اَرْدٍ تَمُوتِ لَا تَدْرِ نَفْسٌ بِعَيِّ اَرْدٍ تَمُوتِ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کچھ زمین پر اس کی موت آئی اللہ جانتا ہے کہ کوئی جان جو ہے اس کو موت کہاں آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو نا تو جس نے مرنا ہے جس نے شہید ہونا ہے وہ یقیناً اپنی قتلگاہ کی طرف اپنی شہادتگاہ کی طرف وہ نکل آتا اللہ یہی تو آزمائش کرنا چاہتا ہے یہی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے مَا فِي سُدُورِكُمْ کہ تمہارے دلوں میں اصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو تو آزمانا چاہتا ہے ایمان ہے تو اس کا امتحان کر کے اس کو کھرا اور صاف سترہ ایمان بنانا چاہتا ہے وَلَيُّ مَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ یہ بات پھر آگئی وَلَيُّ مَحْحِسَ وہاں فرمایا تھا وَلَيُّ مَحْحِسَ اللَّذِينَ آمَنُوا کہ اہلِ ایمان کو اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک کرنا چاہتا تھا اور یہاں فرمایا وَلَيُّ مَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ جو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ختم کرنا چاہتا تھا محص محص یا میم حاسان سعاد کا مادہ کسی چیز کو کم کرنے کے متعلق ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے عیب سے عیب کی کمی کرنا عیوب کو پاک کرنا عیوب کو ختم کرنا وَلَيُّ مَحْحِسَ اللَّهُ وَلِي مَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو بالکل عیوب سے پاک کر دے دلوں کی ساری باتیں کو جانتا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور دلوں کی باتوں کو خاص طور پر جانتا ہے لہٰذا اللہ کو معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے اہلِ ایمان کے دلوں کے عیوب اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا تھا ان کے اندر کو اگر گرد اور علودگی کا کوئی شائبہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرنا چاہتا تھا اور اہلِ کفر اور اہلِ نفاق کے دل کا بھی امتحان لینا چاہتا تھا یہ امتحان ہو گیا کے اندر جو کیفیت پیش آئی یا جو حضیمت کی کیفیت پیش آئی اس کے پیچھے کار فرما تھی اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَعَانِ اِنَّمَ اسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا اللہ ہر چاہتا جو لوگ پھر گئے تھے نا اس دن اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے یوم التقل جمعان جس دن دو جماعتوں کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑی اس دن جو لوگ پھر گئے تھے نا اِنَّمَ اسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ان کو شیطان نے بیکایا تھا اور پھسلایا تھا اِنَّمَ اسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ان کو شیطان نے پھسلایا تھا بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا اس وجہ سے جو انہوں نے باز عمل ایسے کیے تھے ان کے عامال باز عامال کے ویسے شیطان نے ان کو بہکایا تھا وَلَقَدْ اَعْفَ اللَّهُ عَنْهُمُ اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے ان اللہ غفور نحلیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے اللہ تعالی ایسے خامخواہ کسی بات تو غصے پہ نہیں آتا ناظرین کے نام یہ جو وہ لوگ جو میدان سے انہوں نے فرار اختیار کیا تھا یعنی غزبہ احد والے دن ان کو اللہ نے سب کو معاف کر دیا اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا اور ایک بات یہاں پہ یہ کہی گئی ہے بِبَعْدِ مَا کَسَبُ ان کے بعض عامال کے سبب شیطان نے فسلایا تھا اس کا مطلب ہے شیطان جو فسلاتا ہے شیطان کا کام تو فسلا نہیں ہے شیطان تو ہر ایک کو فسلاتا ہے لیکن شیطان فسلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان خود کوئی ایسا موقع اس کو نہ دے یعنی انسان شیطان کو موقع دیتا ہے اور پھر شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے ناظرین ایک ارام اللہ تعالی نے شیطان کو تو محلت دے دی اس کو محلت دے کر اس نے چیلنج بھی کر دیا ابتدائی آفرینش اس نے کہہ دیا اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے سرات مستقیم کے درمیان آکے بیٹھ جاؤں گا یعنی میں اس کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ کبھی میں ان کے دائیں سے آوں گا کبھی میں ان کے باستم اللہ اکبر ان کو گویا سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا اللہ تعالی فرماتا ہے وہ تو ہر وقت یہی چاہتا ہے شیطان کہ لوگوں کو وہ دور کی گمراہی میں لے جائیں شیطان کی تو ہما وقت کوشش یہی ہے یعنی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی موت تک شیطان تو ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک انسان خود اس کو موقع نہ دے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ آمال کی وجہ سے شیطان کو یہ موقع ملا کہ اس نے فسلا دیا یعنی انسان اگر نیکیاں کرتا رہے تو نیکی انسان کو طاقت عطا فرماتی ہے اور نیکی انسان کو ایسی طاقت دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان پروٹیکشن میں اور تحفظ میں آ جاتا ہے شیطان سے انسان بچ جاتا ہے لیکن اگر انسان برائی کرنا شروع کر دے تو برائی انسان کو یعنی ایک برائی کی سزا ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی برائی کے جو برے اثرات ہیں ان میں سے ایک اثر تو یہ ایک انسان مزید برائی میں مزید پھنستہ چلا جاتا ہے اور ایک اس کی سزا یہ ہے کہ شیطان اس کو پسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو گویا ایک ایک سٹیپ پہ جب انسان کو شیطان گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے تو پہلے سٹیپ پہ کوئی چھوٹی سی اس سے برائی کرواتا ہے انسان جب پہلے سٹیپ پہ چھوٹی سی برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مزید نیکی نہیں کر پاتا نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے وہ کی ہوئی چھوٹی سی برائی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آن گوئنگ کانٹینورس پروسس ہے کہ جس میں اگر انسان شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو مستقل نیکیاں کرتے رہنا پڑے گا انسان اگر مستقل نیکی کرتا رہتا ہے تو یہ شیطان کے ہر طرح کے فسلاوں سے اور اس کے ہر طرح کے دعوں سے انسان بچ جائے گا لیکن اگر یہ مستقل نیکی نہیں کرتا اس میں کبھی کبھی کہتا ہے چلیں کوئی بات نہیں چھوٹی سی برائی ہے میں بھی کرلوں انسان چھوٹی سی برائی کرتا ہے تو برائی کی سزا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو مزید نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اور ایک یہ بھی شامل ہے کہ اس کو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو فسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لہٰذا ناظرین کے نام یہ تو گویا ایک کلیا ہمارے ہاتھ آ گیا قرآن پاک اس بیان سے کہ اگر کوئی شخص شیطان سے بچنا چاہتا ہے اگر شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کے فسلاوے سے انسان بچنا چاہتا ہے اور اپنا تحفظ اور اپنی پروٹیکشن بضبوط بنانا چاہتا ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرے گویا جتنا زیادہ وہ نیکیوں کرتا جائے گا وہ شیطان سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا اس کو یوں سمجھ لیجئے ناظرین اکرام کہ دیکھیں ایک آدمی فرائز کی پابندی کرتا ہے اور سنتوں کو وہ لفٹ نہیں کرواتا سنتوں کی پابندی نہیں کرتا نوافل کی پابندی نہیں کرتا مستحبات کی پابندی نہیں کرتا لیکن فرائز کی پابندی کرتا وہ کہتا ہے کافی ہیں صرف میں فرائز کی پابندی کرتا رہوں کافی ہے میرے لئے کبائر سے بچتا رہوں فرائز کی پابندی کرتا رہوں اور یہ میرے لئے کافی اب اندازہ کیجئے کہ جس دن شیطان کا دعو لگا اور جس وقت شیطان نے پہلا حملہ کیا وہ کس پر حملہ کرے گا وہ ظاہر فرض پر حملہ کرے وہ اس سے فرائز چھڑوائے گا تو جس دن اس کا حملہ ہوگا وہ فرائز پر ہوگا اور فرائز بھی اگر انسان سے چھٹ گئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا اور شیطان اس کو پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کی پروٹیکشن اس کا تحفظ انتائی کمزور ہے جو شخص صرف فرائز میں جس نے فرائز بھی چھوڑ دیئے وہ تو شیطان کے رستے پر چل پڑا جو فرائز پر قائم ہے وہ گویا شیطان سے ایک درجے کا تحفظ حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن وہ بلکل کنارے پہ ہے کسی بھی دن شیطان کا دعو لگ سکتا ہے اور وہ اس کو ڈیمیج کس کو کرے گا وہ فرائز کو کرے گا اگر یہ فرائز کے علاوہ اپنے گرد ایک اور فصیل قائم کر لے اور وہ سنتوں کی کر لے وہ سنت اعمال سارے کے سارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دفاع ہے وہ ڈبل ہو گیا اب اگر شیطان حملہ کرے گا تو وہ سنتوں پر حملہ کرے گا اس کی اگر کوئی چیز یعنی نیکی ڈیمیج ہوگی تو وہ سنت ڈیمیج ہوگی فرض کے اوپر اس کا حملہ کارگر نہیں ہوگا اور انسان اس پروٹیکشن کی وجہ سے شیطان کے پسلاوے میں نہیں آئے گا لیکن اگر کسی نے اگر اپنے دفاع کو اور مضبوط بنانا ہے وہ مستحبات کی بھی پبندی کرے وہ عام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی پبندی کرے نوافل کی بھی پبندی کرے جیسے جیسے انسان اپنے نیکیوں کا دائرہ بڑھاتا چلا جاتا ہے شیطان کے داؤ سے محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر لہٰذا جب انسان سے خود خطا ہوتی ہے تو شیطان فسلانے میں کامیاب ہوتا ہے انم استذلہم الشیطان بباد ما قصبو ولقد عف اللہ عنہم یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے غزبہ احد میں جس جس کی جو غلطی تھی اللہ تعالی نے ساری معاف فرما دی اور گزشتہ پرورام میں میں نے ارز کیا تھا کہ جو عفا ہے معاف کر دینا عفو عفو اور مغفرت دو مختلف چیزیں ہیں مغفت تو وہ ہے کہ گناہ لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان پر قلم مغفرت پھیر دیتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے لیکن جو معافی ہے عفا یا عفو ہے اس درگزر کرنا ہے سرف نظر کرنا ہے اس کو گویا گناہ کو اللہ ایسے سمجھتا ہے یا ایسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ سرف نظر ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا قَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے یقیناً اس سے سرف نظر فرمایا ہے اِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بردبار ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ان ساری غلطیوں کے باوجود ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالی ان کو معاف کر دیا ہے گویا آئندہ اس غزوہ اہد سے جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے آئندہ فتح اور عروج یہ مسلمانوں کا مقدر ہے یہ اس کے اندر زمنی طور پر بات شامل ہے ناظرین اکرام اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی